ناظرین ترگو طلب یعنی کے جنگیز جوشکن نے لائیو شو کے دوران وسیم بدامی کو بتایا کہ ڈراما سیریل ارتغرل غازی ایک فکشن ہے اصل میں کوئی شخص نہیں جانتا کہ ترگو طلب کلہارے سے جنگ کرتے تھے یا تلوار سے یہ صرف اور صرف میری خواہش تھی کہ میں کلہارے سے جنگ کروں کیونکہ تمام کردار تلوار کا استعمال کر رہے تھے میں کچھ مختلف کرنا چاہتا تھا اس لیے میں نے کلہارے کا استعمال کیا اور لوگوں نے اسے کافی پسند کیا کرلوش اسمان سے متعلق جب وسیم بدامی نے ترگو طلب سے سوال کیا تو ترگو طلب کا کہنا تھا کہ میں کرلوش اسمان میں کام نہیں کر رہا اور اگر ڈراما سیریل کرلوش اسمان میں ترگو طلب کی انٹری ہوتی ہے تو ترگو طلب کا کردار کوئی اور ایکٹر پلے کرے گا میں کرلوش اسمان میں کام نہیں کر رہا ناظرین جب سے ترگو طلب نے کرلوش اسمان میں کام نہ کرنے کی بات وسیم بدامی کے شو میں بتائی ہے کورولش اسمان دیکھنے والے پاکستانی فینس شدید غم کی حالت میں مبتلا ہو گئے ہیں کیونکہ ڈراما سیریل دیرلش ایرترل دیکھنے کے بعد اب ناظرین ڈراما سیریل کورولش اسمان دیکھ رہے ہیں جس کا ایک سیزن کمپلیٹ ہو چکا ہے اور دوسرا سیزن بھی کچھ عرصے تک شروع ہونے والا ہے اور یہ توقع بھی کی جا رہی تھی کہ شاید ترگو طلب سیزن ٹو میں انٹری کریں گے کیونکہ تاریخ کے مطابق ترگو طلب نے 136 سال کی طویل عمر پائی تھی جس میں ترگو طلب نے ارتغل غازی اسمان غازی اور اورحان غازی کا ساتھ دیا تھا ترگو طلب نے ارتغل غازی کے بیٹے اسمان غازی کے ساتھ کافی جنگوں میں حصہ لیا تھا اسی وجہ سے فینس یہ سوچ رہے تھے کہ شاید ڈراما سیریل کورولش اسمان کے سیزن ٹو میں ترگو کی انٹری ہوگی مگر اینگر نلتان کی طرح جنگیز جوشکن نے بھی ڈراما سیریل کورولش اسمان میں کام کرنے سے انکار کر دیا ہے اب شاید ڈراما سیریل کورولش اسمان میں ترگو کا کردار کوئی اور ایکٹر پلے کرے گا جہاں جنگیز جوشکن نے ڈراما سیریل کورولش اسمان میں کام نہ کرنے کی خبر سے فینس کو مایوس کیا ہے وہیں ترگو طلب کا کردار میں بانے والے جنگیز جوشکن نے پاکستانی فینس کے لیے ایک اچھی خبر بھی دی ہے جنگیز جوشکن کا کہنا ہے کہ اگر مجھے کسی پاکستانی ڈرامے یا فلم میں کام کرنے کی آفر ہوئی اور مجھے سکرپٹ پسند آئی تو میں ضرور کام کروں گا کیونکہ پاکستان اور ترکی مسلم کنٹریز ہیں اور بھائی بھائی ہیں اس لیے مجھے پاکستان سے بہت زیادہ پیار ہے اور اگر مجھے پاکستان میں کسی ڈرامے یا فلم میں کام کرنے کی آفر ہوئی اور مجھے سکرپٹ پسند آئی تو میں ضرور پاکستان میں کام کروں گا اس کے ساتھ ساتھ جنگیز جوشکن نے وزیراعظم عمران خان کا بھی تہہ دل سے شکریہ دا کیا کیونکہ ڈراما سیریل ارتغر الگازی وزیراعظم عمران خان کی ہدایت پر ہی پاکستان میں اردو زبان میں نشر کیا گیا ہے یہ ڈراما یکم رمضان المبارک سے پاکستان میں ریلیز کیا جا چکا ہے اور اب تک اس ڈرامے کو پاکستان میں بہت زیادہ پسند کیا جا چکا ہے جہاں اس ڈرامے کو اتنا زیادہ پسند کیا گیا ہے وہیں اس ڈرامے کے کرداروں کو بھی کافی زیادہ پسند کیا جا رہا ہے جن میں سے ایک نام ترگو طلب یعنی کہ جنگیز جوشکن کا بھی ہے اور ناظرین اگر آپ ڈراما سیریل ارتغر الگازی دیکھتے ہیں اور ترگو طلب کے فین ہیں تو کمنٹ باکس میں ترگو طلب ضرور لکھئے گا تو دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور شیئر کرنا مت بھولئے گا اور اگر آپ اس چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا ملیں گے اگلی ویڈیو میں تب تب کے لیے اللہ حافظ